ہیلو ایڈ ویلکم ساتھیو میرا نام ہے دل بیل سنگھ خالصہ اور آرچی کلاس میں میں آپ سب کا کرتا ہوں سواگت ساتھیو آرچی کلاس میں ہم آرٹین کلچر کا ٹاپک سٹارڈ کرنے جا رہے ہیں اس کلاس میں ہم جو ہے پینٹنگز جو موش امپارٹن پینٹنگ ہے جو موش امپارٹن مرالز آپ کے ہوگے مینی کلچرز ہوگے فاک پینٹنگز ہوگے ان کے بارے میں بات کریں گی بہت امپارٹنگ کلاس ہونے والی ہے پھر چاہیے آپ کے پاس جے کے ایس ایس بی کا اکانٹ ایسٹرن کا اگزام ہو یا جے کے پی ایس سی آکے کوئی اگزام دے رہے ہو جس میں آپ کے پاس آرٹین کلچر مینشن ہے تو چلی سٹارٹ کرتے ہیں بیسک سے دیکھئے کچھ پینٹنگز ہوتی ہیں جنہیں آپ پھوک پینٹنگز کہتے ہیں پھوک پینٹنگز کون سے پینٹنگز ہیں یہ وہ پینٹنگز آپ کے پاس آ رہی ہیں جن کا جو جیوگراfیکل آئریا ہے جو آپ کے پاس جیوگرافکل آئریا ہے وہ آپ کے پاس لیمٹیڈ جیوگرافپل آیا ہوتا ہے یا وہ پینٹنگز آپ کہیں گے جو لوکل پر جو کسی خاص جیوگرافکل آئری آریا پر کسی لوکل لیو پر جو ہیں بہت مشہور ہوں ان ٹائپ کا پینٹنگز کو آپ بہت پینٹنگز کہتے ہیں کچھ امپارٹنگز سے بارے میں بات بات کرتے ہیں پہلی جو آپ کے پاس پینٹنگ آ رہی ہے اسے آپ پتہ چیترہ پینٹنگ کہہ رہے ہیں پتہ چیترہ پینٹنگ جو ہیں بہت ایمپورٹنٹ تریڈیشنل پینٹنگ ہیں جو آپ کو اوڈیشا میں ملیں گے ان پینٹنگ کی سب سے ایمپورٹن بات یہ ہے کہ ان پینٹنگ میں نا پینسل نا چارکول نا پینسل نا چارکول کے استعمال کرتے ہیں ان پینٹنگ اگر آپ دیکھیں گے جو ہے جو آپ پہلی جنہا ٹیمپل آپ کے پاس مل رہا ہے کہاں پر اوڈیشا میں تو آپ یا رکھ سکتے ہیں کہ ان پینٹنگ پہ چیترہ پینٹنگ ہے جا اوڈیشا کی موش تریڈیشنل پینٹنگ ہیں ان کو جو ہے انسپائریشن کہاں سے ملی ہے ہیں جگنات ٹھیک ہے تو اس طرح سے آپ نے یاد رکھ لیا ہے تو پتہ چیترہ سے آپ نے کیا یاد رکھ لیا ہے کہ آپ کی پاس جو ہے یہ اڈیشا سے آ رہی ہیں آپ کے پاس جگنات ہے جگنات سے اس کی انسپائیریشن آرہی ہے آگے پڑھیں گے آگے پر سوارہ پینٹنگز آرہی ہیں جو سوارہ پینٹنگز ہیں جیسے زیادہ پینٹنگز آپ کہاں کی پینٹنگز ہیں دیسے زیادہ پینٹنگز sentgroup Odis бес alors op deepest پینٹنگز آپ کے پاس جو ہیں وہ آپ کے پاس سوارہ پینٹنگز آرہی ہیں یہ بیس کلیسی سوررا جو ہے ایک ٹائبل کمیویٹی آپ کی سو آپ کی واڑیسی میں وہاں سے یہ جو فینٹنگز ہیں وہ بھن رہی ہیں جو کسی پرمننٹ جسی پرمنٹھو صدہ پر بنایا جائیں گی جو کسی پرمنٹ pergi بنایا جائیں ان طرح کی پینٹنگز کو آپ جو ہے مرال پینٹنگز میں جائیں پھر چاہے آپ کے وہ آپ کے دیوار پر وال پر بنایا جائیں یا کبھی کبھی جو ہیں پلرز بنایا جاتی ہیں تو بنائی جائیں انہیں آپ Soccer کے بعد کہتے ہیں تو وہтьсяہ پینتنگز ہے جو اس طرح کی پینتنگز آپ کو دکھائی دیا..., یہ جو میں وہاں سے بنائی جاتی ہیں چلی آگے بڑھتے ہیں اگلا کنسپ سیکھیں گے کہ یہ جو آپ کے پاس امپرنم بات آپ سورہ پینٹنگی یہ بھی یاد رکھیے کہ سورہ پینٹنگ جو ہیں دیزار سیمیلر ٹو وارلی پینٹنگ اس آب آلی پینٹنگ اس کیا ہیں وارلی پینٹنگ اس وارلی بیسکلی ایسی وارلی ایسی پینٹنگ ہے جو گجرات کی اور مہارشتہ میں بنائی جاتی ہیں انڈیجنس پیپل جو آپ کو گجرات کے اور مہارشتہ پر ملیں گے انہیں وارلی پیپل کہتے ہیں ان کو اس کمیلیٹی کو ان لوگوں کو وارلی کہتے ہیں جو کہاں پر رہتے ہیں گجرات کے پاس یا مہارشتہ کے بارڈر کے پاس ان طرح کی پینٹنگ جو وارلی پینٹنگ آ رہی ہیں جس طرح سے آپ پچھر میں بھی دیکھ رہے ہیں یہ والی پینٹنگ اس ان طرح کی پینٹنگ جو ہیں دیزار کلوز زیمیلنس مرال پینٹنگ اس آپ بیم بیٹکا بیم بیٹکا جو آپ کی پاس مہار پردیش میں یہ جگہ ہے بلکل وہاں سے ان کی کلوز زیمیلنس آ رہی ہے پینٹنگ جو ہیں ان کو والیس پر بنایا جاتا ہے دیواروں پر بنایا جاتا ہے اور ان کی بھی جو یہ ریچولیسٹک پینٹنگ ہوتے ہیں ان کا جو سینٹر موٹیف ہوتا ہے جو سینٹر موٹیف ان چیزوں کو ہوتا ہے وہ ایک چوکاٹ ہوتا ہے یا ایسے اس طرح سے چوکاٹ آپ کو دیکھ رہا ہے یا چوکاٹ آپ کس کو کہیں گے چوکاٹ آر چاک یا ایک ایسی اوپن آئر آپ کے میڈل آپ ہوس میں ہوتی ہے جہاں پر جو بھی سیلیبریشنز ہو گئی وہ آرگنائز کیے جاتے ہیں تو مین موٹیف جو ہے ان طرح کی پینٹنگز اور والی پینٹنگز کا جو ہے وہ یہی ہوتا ہے یا چوکاٹ ہوتا ہے یا چاک ہوتا ہے تو والی پینٹنگز کیا یاد رکھیں گے والی جو ہے ایک انڈیجینس پیپل آ رہے ہیں جو گجرات اور مہارشتہ کے بارڈر پر آپ کو مل جائیں گے کیسے یاد رکھیں گے ہم بہنے کے ساتھ واری آئے گی واری ہو گئی ٹرن آئے گی واری آئے گی گجرات کی بھی اور مہارشتہ کی بھی ایسے یاد رکھ دیجئے ٹھیک ہے اتنا آپ کے لیے کافی ہے اتنا والی پینٹنگز میں آپ کے لیے کافی ہے یاد رکھنے کے لیے آگلہ جو کنسپٹ ہم پڑھیں گے وہ ہے آپ کے بعد پیتھورہ پینٹنگز ٹھیک ہے جی پیتھورہ پینٹنگز رہے ہیں اس طرح کی پینٹنگز جو ہیں آپ کو کہاں دیکھنے کمیلی دیج ٹائپ پینٹنگز ڈان بائی سم ٹرائبل کمیونٹیز آپ گجرات ہیں مدیہ پردیش اس طرح کی پینٹنگز گجرات اور مدیہ پردیش کے جو لوگ ہیں وہاں بناتے ہیں پیتھورہ پینٹنگز انہیں کہتے ہیں ٹھیک ہے جی ان پیتھورہ پینٹنگز میں آپ کے پاس اکثر جو ہے ہورس جو ہے جس طرح سے فگر میں آپ کو دکھائی دے رہا ہے کہ جو ہے پینٹنگز میں آپ کو ہورس دکھائی دے رہا ہے پیتھورہ پینٹنگز میں آپ کے انیملز کی پینٹنگز بنایا جاتی ہیں جن میں ہورس جو ہے بہت مشہور ہے تو کیسے یاد رکھیں گے آپ رکھیں پیتھورہ پیتھورہ میں ہورا آ رہا ہے ہورا کا مطلب ہورس آ رہا ہے تو مطلب ہورس کی پینٹنگز زیادہ بنائی جاتی ہے ٹھیک ہے جی اس طرح سے آپ نے شارٹک یاد رکھنی ہے اب آگے پڑھیں گے اگلا جو آ رہا ہے وہ آپ کے پاس منجوسہ پینٹنگز آ رہا ہے ٹھیک ہے دیکھئے منجوسہ پینٹنگز کہیں گے پہلے ساتے پہلے آپ کو پتہ ہونے چاہیے کہ منجوسہ کسے کہیں گے منجوسہ بسکلی ایک بوکس ہوتا ہے ٹھیک ہے جی بوکس کو جنرلی بڑا آپ کے پاس بوکس آ رہا ہے منجوس کا لبزی مطلب لٹریلی میری جو ہے ایک بوکس آ رہا ہے منجوسہ پینٹنگز جو ہیں یہ آپ کو باگل پورر ہے بہر وہاں پر بیلانگ کاری ہیں اس لیے جو منجوسہ پیٹنگ ہے جنہیں انگی کا آٹ بھی کہتے ہیں ان طرح کی پیٹنگز کو آپ سنیک پیٹنگ بھی کہتے ہیں اس طرح کی پیٹنگ گھر جھوٹ پر بنا سکتے ہیں یا پے پر بنا سکتے ہیں تو یاد کیسے رکھیں گے آپ یہاں رکھ گیا آپ کے پاس جو بنجوسہ کیا ہے بنجوسہ کا مطلب کیا رہا ہے بنجوسہ کا مطلب ق rempl ایک باکس آرہا ہے تو کیسہ یاد رکھیں گے منجوس آمد باکس باکس کے اندر سنیک سنیک دیکھا پائے بلاتا ہی آپ بھاغو باگو بہ شور مت کرو پرپر مت کرو تو کیا بولو گی آپ آپ موجودہ کھولا باکس کی تنس در اپ نیک دیکھا آپ نے بھائی بھاگو پرپر مت کرو تو کیسے یاد رہ گیا کہ آپ نے بوکس ہے بوکس کو اپنے منجوسہ کہہ دیا تو منجوسہ اندر سنیک ہے مطلب جو منجوسہ پینٹنگ ہے انہیں سنیک پینٹنگ بھی کہا جاتا ہے ان پینٹنگ میں جو ہے آپ کو سنیک اکثر دکھائی دے گا سنیک کی جو ہے شیپ آپ کو دکھائی دے گی اور بھاگو بھاگو سے آپ نے بھاگل پررجنا بیہار یاد رکھ دیا چلی آگے بڑھیں گے آپ نے ساتھ ساتھ بناتی جانے ہیں تاکہ یہ میموری میں آپ کو پھٹ ہو جائے اگلی پینٹنگ جو آپ کے پاس آ رہا ہے وہ تھنگا پینٹنگ تھنگا دو ہے بیسکلی آپ کیا کس طرح سے یاد رکھیں گے آپ بولیں گے کومن انڈین سٹیٹس اف سکم ہمارچر پردیش لڈاک ریجن اینڈ ارنارچر پردیش موشٹ امپرٹن پینٹنگ آپ نے یاد رکھنی ہے کیونکہ بودھزم سے ریلیٹڈ ہے تو ایک اگزامنیشن میں اور لڈاک لڈاک ریجن میں یہ جو ہے بہت مشہور پینٹنگ سے تو آپ نے یہ تھنگا پینٹنگ یاد رکھ لینی ہے تھنگا پینٹنگ ہم آپ کو ساتھ ساتھ بتاتے جائیں گے تھنگا پینٹنگ آپ نے یاد رکھنی ہے کیوں یہ جو ہے بودھزم کے ریلیٹڈ اور لڈاک میں ان کا جو ہے اچھا دیکھنے کو ملتا ہے احمارچر پردیش لڈاک ریجن ارنارچر پردیش ان ایریا میں آپ کافی بنائی جاتی ہیں تھنگا جو ہیں بیسکلی دیز بائر اورجنلی یوزر ایز میڈیم آپ ریورینز ڈیٹ ایوالوڈ ڈا ہیسٹ آئیڈی آز بودھزم سب سے پہلے یہ جو اورجنلی استعمال کیے جاتے تھے بودھزم کا جو ان کو درسانے کے لیے اسی کو بتانے کے لیے تو بودھزم میں آپ کس طرح سے یاد رکھیں گے اس والیٹر کو بودھزم میں کہا جاتا ہے کہ اگر آپ کو سب کچھ پتا ہے تو آپ تھمز اپ کرتے ہیں آپ تھنگا دکھاتے ہیں بلکل ہمیں پتا ہے ایسا تھنگا دکھائیں گے تو تھنگا سے آپ نے بودھزم کا کنسپ یاد آگا دیا کہ تھنگا پینٹنگز ہوں گی تھنگا پینٹنگز ہوں گی تو بودھزم کے ساتھ ریلیٹر ہے ٹھیک ہے جی چلی جی آگے بڑھیں گے اگلا کنسپ جو ہے اس طرح سے آپ نے تھوڑا تھوڑا یاد رکھنا ہے ہر ایک پینٹنگ کے بارے میں تاکہ جو ہے آپ کے exam noation کوئی question آتا ہے تو آپ جو ہیں نہ ہو جائیں ٹھیک ہے جی آگے بڑھیں گے آگے پڑھیں گے مدھو بنی پینٹنگز ٹھیک ہے جی مدھو بنی پینٹنگز بہت بہت امپورٹنگ ё improvisation traditionally in pain soulsnej women بناتے ہیں ولیڈز میں اگر آپ مدھو بنی مسال میں bili ہمز جو مدھو بنی ٹانو آ رہی ہے مدھو بنی ٹانو میں مسال صور тер yout out сюж کے داری خوبی بنسی مانی پیکنٹنگز بہت زیادہ وومنز جو ہیں بناتی ہیں اس طرح کی پینٹنگز و مثالی پینٹنگز بھی کہا جاتا ہے تو یاد کیسے رکھیں گے سر یاد رکھیں گے کہ اس آسان طریقہ آپ کے پاس مثالی راج جو ہے انڈین کیپٹن ہے وہ وومن ہے آپ بولیں گے کیا کس طرح سے یاد رکھیں گے کہ مدو جو ہے وہ وومن ہے اور وومن جو ہے وہ مثالی ہے اس طرح سے یاد ہے مدو کیونکہ اکثر وومن کا نام ہوتا ہے تو مثالی مثالی بھی آپ نے یاد رکھیا تو مدو جو ہے وہ وومن ہے اور مدو جو ہے وہ مِتھالی ہے کیونکہ مِتھالی راج وومن ہے اور وہ مدو ہے اس طرح سے یا رکھیں کہ مدو بنی پینٹنگوں جو ہے اکثر وومن بناتے ہیں اور مدو بنی جگہ آپ کو کہاں مل رہی ہے یا بیہار میں مل رہی ہے اس طرح سے تھوڑا چریز یا رکھنی ہے تو مدو بنی پینٹنگ کے ذوہر آپ کامون ٹیم دیکھیں گے اکثر جو ٹیم پر یہ بنائی جاتی ہیں دیز ہے اور کامنیوں یوزولی ڈران فرم دیرلیجیس موٹیپ آپ ہندوز تو ہندوزم کی جو کنسپٹ ہے ہندوزم کی جو انفرنس ہے ہندوزم کی جو تھیمز ہیں وہ اس پکر میں دکھائی دیتی ہیں ان طرح کی فگرز جو استعمال ہوتی ہیں ان میں آپ کے پاس سمبالک فگرز ہوتی ہیں مطلب فارس اپلی آپ نے فش کے استعمال کیا اگر آپ نے مدوبنی پینٹنگز آپ نے دیکھی فارس اپلی آپ کے پاس مدوبنی پینٹنگ ہے آپ نے فش کے استعمال کیا تو فش جو ہے فش کس کو درسائے گی کیونکہ سمبالک پینٹنگز ہیں تو آپ نے اگر فش کے استعمال کیا تو فش درسائے گی آپ کو گوڑ لکو یا فٹیلیٹی کو تریشنلی اس طرح کی پینٹنگز جو ہیں جو آپ کے پاس والس پر دیوارنگ پر بنائی جاتی ہیں رائز کا پیس استعمال کر کے ویجیابل کلرز ان تیزوں کے استعمال کر کے جو ہیں یہ مدوبنی پینٹنگز جو ہیں بنائی جاتی ہیں تو ٹھیک ہے مدوبنی پینٹنگز ایک آپ نے یاد دیا کہ مدوب سے آپ نے یاد دیا کہ بھومر بناتے ہیں مثالی جو ہے یہ آپ نے یاد دیا کہ ان کو مثالی پینٹنگز بھی کہا جاتا ہے اور یہ سمبالک پینٹنگز فارس نے آپ نے فش کے استعمال کیا تو یہ آپ کو گوڑ لکو فٹیلیٹی کو درسائے گی ٹھیک ہے جی اور ان کا جو آپ دیکھیں گے جو ان کی تھیم آ رہی ہے جس تھیم پر یہ بنای جاتی ہیں تو ہندوزم کی ریلیٹر زیادہ ہے تو آپ کو فگر میں بھی دکھائی دے رہی ہے چلی آگے بڑھیں گے اگلہ کنسپٹ اس کلاس کا جو بلکل جو سورس آ رہا ہے اس کلاس کا وہ آپ کے پاس جو نتین سنگانیہ کی کتاب آتی ہے نتین سنگانیہ کی ایک کتاب آتی ہے آرٹ ان کلچر یو پی ایسی کے لیے تو وہاں سے لیے جو امپرٹن امپرٹن ٹاپکس ہیں ان کو پریسائز کر کے یہ جو اپن کے حسب کیا ہے آگے بڑھیں گے نگے دیکھری شاک آپ کے پاس ہارا ہے کلم کری پینٹنگ کلم کری پینٹنگ is کون سی مپرن پہنٹنگ ہیں چاہیز میں چاہیز کنہ استعمال کرتے ہیں آپ پینکہ استعمال کرتے ہیں جس کے شارلپہ پوائنٹش ڈائی نوکیلی ہوتی ہے جس کا بھائمبو کا بنا ہوتا ہے میں بچ ہوتی ہوتی ہے سکے شارلپہ پوائنٹ ہوتا당히 تاکہ استعمال کیا جاتا ہے تو ریگلیٹ دا فلو آف کلرز ان پینٹنگزوں بنانے کے لیے جو بیس ہے وہ کارٹن فیبرکہ ہوتا ہے جو کلرز استعمال کرتے ہیں وہ ویڈیبل ڈائز کا ہوتے ہیں اس طرح کے آپ دیکھئے یہ طرح کی پینٹنگز جو ہیں یہ کلمکاری پینٹنگز ہیں تو کلمکاری کیسے یاد رکھیں گے کہ کلمکاری کے لیے آپ کے پاس کیا ہونے چاہیے کلمکاری کے لیے آپ کے پاس کلم نوکلی کلم ہونی چاہیے تو آپ نے یاد رکھیا کہ پوائنٹر شارپ پینٹنگز کے استعمال ہوتا ہے اور جو ان کو ریگلیٹ کرنے کے لیے کس کے لیے کلرز کو کلرز کو ریگلیٹ کرنے کے لیے بیس جو ہے کارٹن فیبرک پر بنائی جاتی ہے اور ویڈیبل ڈائز جو ہیں اس کا کلر جو ہے یوز کیا جاتا ہے پینٹنگز میں ڈیبویا جاتا ہے جو آپ کے پاس فرمنٹ جائگری ہوتی ہے اور وارٹر میں ون بائی ون دیز آر اپلائیڈ ویڈیبل ڈائز جو ہے ان کا استعمال کیا جاتا ہے مین سینٹر اگر آپ دیکھیں گے مین سینٹر جو ہے اس کلمکاری پینٹنگز کا وہ آپ کو کہاں مل رہا ہے شری کلنکہ ہستی اور مچالی پٹنم جو سٹیٹ اپ آندر پر دیش میں مل رہی ہیں یہاں آپ کو ملیں گے تو آپ نے یاد رکھ دیا کہ ان کے جو مین سینٹر جو ہے کلمکاری کے ایک آپ نے شری کلنکہ ہستی یاد رکھ دیا اور مچالی پٹنم جو ہے آندر پردیش میں یاد رکھ لیا تو اس طرح سے آپ نے جو ہے یہ دو چیزیں یاد رکھنی ہیں کہ آپ دیکھیں کیسے یاد رکھیں گے آپ شارٹر کیسے بنائیں گے سینٹر کے لیے یاد کرنی ہیں آپ بولیں گے کلمکاری کے لیے کیا چاہیے سر پوائنٹڈ نوکیلی پینٹ چاہیے نوکیلی پین سے آپ مشلی کا بھی شکار کر سکتے ہیں اور مشلی ہیں سب سے زیادہ آپ کو کہاں مل رہی ہیں آندر پردیش میں مل رہی ہیں شری لنکہ میں مل رہی ہیں تو آپ نے کلمکاری سے نوکیلی پین یاد رکھ دی کلمکاری سے آپ نے مشلی پکڑنی ہے تو مشلی پٹنم جو ہے یہ آندر پردیش میں جگہ مل رہی ہے اور شری لنکہ میں مشلی ہیں کیونکہ وہاں تختھے بہت ہے کیونکہ سمندر پاس میں ہے تو آپ شریہ ہستی جو ہے یہ جگہ آپ یاد رکھ سکتے ہیں چلی آگے بڑھیں گے مین سینٹرز ہیں کس کے کلمکاری پینٹنگز کے چلی آگے بڑھیں گے کچھ امپارٹ ہیں مورال پینٹنگز جو انڈیا میں دیکھنے کو آپ کو ملتے ہیں ان کے بارے میں بات کرتے ہیں ٹھیک ہے جی آپ کو ایک دو بار یہ کلاس ایک دو بار کلاس دیکھیں گے تو اچھے سے آپ کو یاد آ جائیں گے شارٹ شار نوٹس آپ ساز بناتے جائیں کوشش کریں گے ہم جو ہے پی ڈی اپ جو ہے اس کی پوری پی ڈی اپ جو ہے ہم آپ کو اپنے ٹیلی گرام چینل میں بھی دیں گے لیکن آپ نے کیا کام کرنا ہے اس جو آپ کی جو پی ڈی اپ اس میں سے جو امپارٹنگ پڑھنے باتیں بس اتنی یاد رکھیں کیونکہ ہم نے اس میں جو ہے کافی آپ کے لیے نوری دی ہے لیکن تو دا پوائنٹ جو ہے آپ نے وہی وہی امپارٹنگ باتیں یاد رکھنے ہیں جو آپ کی ایمپارٹنٹ ہے مرال پینٹنگ کے بات بات کرتے ہیں مرال پینٹنگالے لی ہم نے آپ کو کہہ دیا ہے کہ مرال پینٹنگ ایسی پینٹنگ ہیں جنہیں آپ نے پرمیننٹ سرفیز پر بنا دیا ہے بھر میں صرف ہے جیسے آپ کے پاس اکثر کیونکہ والاپ پہ بنا ہی جاتی ہے یا پیلرز پر بنا سکتے ہیں ہم پھر بنا سکتے ہیں مرال پینٹنگس کا کہنے کا صرف اتنا ہی مقصد ہے کہ مرال پینٹنگز جب بھی آپ کے پاس آئیں گی وہ آپ کے پاس پرمنٹ سرپیز پر آپ بنائیں گے اتنی بات یاد رکھی پھر چاہیہ والس پر بنائیں چاہیہ فلور پر بنائیں چاہیہ پر پلر بنائیں اکثر جو ہے ان کو والس پر بنایا جاتا ہے دیکھیں انڈیا میں جو ہے پینٹنگز کا ٹریڈیشن جو ہے آج کا نئے تو نہیں ہے بہت پہلے سے ہی یہ جو ہے ٹریڈیشن چلتا آ رہا ہے پینٹنگز جو ہیں انہیں بہت پرانے انچین ٹائم میں سے جلتے آ رہے ہیں کیونکہ آرکیالوجیشن نے جب بھی کھدائی کی ہے تو بہت سارے ان کو ارلی پری ہسٹورک مین کی پینٹنگز میں ملی ہے جو یہ درساتی ہیں کہ انسان جو ہے انڈیا میں بہت قدیم ٹائم سے جو ہے آرٹ لیجر سے جڑا ہوا ہے جو پینٹنگز کا سلسلہ ہے انڈیا میں نیا نہیں ہے بہت ہی پرانا ہے ٹھیک ہے جی تو یہ کچھ امپنے باتیں ہیں جو آپ یہاں دکھیں گے اگر آپ پینٹنگز کی ہسٹری دیکھیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ پرمیٹیو راکٹر جو آپ کو بیم بیٹکا مرزا پور پنچابری یہاں جو پینٹنگز ہیں وہاں جو مل رہی ہیں وہاں سے یہ درسائے جا رہا ہے کہ بہت ہی پرانا ہسٹری آپ کو مل رہی ہے پینٹنگز کی بہت پرانے ٹائم سے یہ پینٹنگز سے سلسل جو ہے چلتا آ رہا ہے جو پورٹری آپ کو انڈریس پہلی سیولیزیشن میں مل رہی ہے وہ بھی درسائے لیکن اگر آپ پینٹنگ انڈیا میں دیکھیں گے تو وہاں گپتہ ایج سے دیکھ رہے ہیں تو کیونکہ یہ سیدھی بات ہے کہ آٹ کلٹر کا ٹائم جو ہے انڈیا سے بہت ٹائم سے چل رہا ہے بہت ٹائم پہلے سے آ رہا ہے پینٹنگز بہت پرانے سے آپ کو آ رہی ہیں پریسٹوری پینٹنگز بہت ساری آپ کو ملی ہیں جیسے بیم بیٹکا یا مرزا پور یا پنچہ مارچی یا اس طرح کی کیوز میں آپ کے پاس بہت ساری پینٹنگز آپ کو ملی ہوئی ہیں لیکن گپتہ ایج سے جو ہے جو ریل بگننگ آف آرٹ انڈیا کے آیا ہوئے تو وہ گپتہ ایج سے آپ کو دیکھنے کو مل رہا ہے ٹھیک ہے جی چلی آگے بڑھتے ہیں اگر جو کچھ امپارٹنٹ کنسپٹس ہیں جو اگزامنیشن پوائنٹ ایو سے آپ کے پاس بند سکتے ہیں ان کے بارے میں جو آپ سے بات کرتے ہیں قرآن کی بارے میں آپ سے بات کرتے ہیں مجھے پریسٹارکک ہشوں نے جنرل کے ایجزیکیوٹ کیا گیا تھاlagen پہ؟ رغنت پر جو آپ کے پاس پتھر تھے ان کو تعقیو پر کایا گیا تھا اس لئے اس طرح کی پیٹی نگ جو آپ کی پاس پتھر다가 کر moje کیا جائیں انہیں آپ کہتے ہیں جو کیا پری اس پار پی تر کے پی Aref پلتے ہیں ایک عقص اور پیٹ آپ کی پاس آ رہی ہے جو راہ پر ہیں ہر پیٹھو گھرہی ہیں کچھ پہلے سٹھ اپ جو پریسٹوری پینٹنگیز جو ہے یہ بھیم بیٹھ کا جو مریعہ پردیش میں کیے وہاں آپ کو ملے ہیں ٹھیک ہے جی کچھ اپنے باتے ہیں یہ ہی آپ نے یہاں رکھ لینی ہے یہ جو پیٹھنگی ہے یہ جو پیٹھنگی ہے یہ جو آپ کے پاس پریسٹوری پیٹھنگی جنری آپ کے اینیملز کو ڈپیٹ کرتے ہیں جیسے بیسون ہو گئے بیرس ہو گئے ٹھیک ہے جی اس طرح کے اینیملز کو یہ ڈپیٹ کرتے ہیں اور اس لیے ان طرح کے پینٹنگز کو ہم زو راک شلٹر بھی کہتے ہیں these have been called this zoo rock shelter ٹھیک ہے کیونکہ اینیملز کے جو ہیں یہ زیادہ سے زیادہ جو ہیں اکثر اینیملز کی پینٹنگز درساتے ہیں تو انہیں زو راک شلٹر بھی کہا جاتا ہے چلی جی تین دھتری میجر پیز پری ہسٹارک پینٹنگز تین میجر پیزز ہیں آپ کے پری ہسٹارک پینٹنگز کے پہلے جو آ رہا ہے آپ کے پاس اس طرح کے دیکھئے جو پری ہسٹارک پینٹنگز ان میں اینیملز کو درس آیا جا رہا ہے اس لیے ہم کہتے ہیں زو راک شلٹر بھی انہیں کہا جاتا ہے ایک تو آپ کے پاس پہلا پارٹ آ رہا ہے اسے آپ اپر پیلیلیٹھک پیریڈ کہیں گے جو آپ کے پاس فورٹی تھوزن ٹو ٹین تھوزن بی سی میں پیریڈ آ رہا ہے اس میں جو پینٹنگز آپ نے بنائی ہیں انہیں اپر پیلی لیتھک پیریڈ کے پینٹنگز کہہ جاتا ہے ان کی سب سے امپارٹن بات یہ ہے کہ ان میں آپ کے پاس جو کامل میلر استعمال کرتے تھے وہ آپ کے پاس اوکر یا گیرو تھا جسے مکس کیا جاتا تھا لائم کے ساتھ اور وارٹر کے ساتھ جو آپ کے پاس گیرو آ رہا ہے جو اوکر آ رہا ہے اسے مکس کیا جا رہا ہے وارٹر کے ساتھ پینٹنگز بنانے کے لیے وائٹ ڈارک کلر جو ڈارک ریڈ آپ کے پاس آ رہا ہے جو ریڈ آ رہا ہے اس کے استعمال کیا جاتا ہے بڑے بڑے ایلیمونز کے لیے جیسے بیسون ہو گئے آپ کے پاس ایلیفنٹ ہو گئے رائنو ہو گئے ان کے لیے وائٹ ڈارک ریڈ اور گرین کلر استعمال کیا جاتا تھا جب آپ ہیومن فگرز بنا رہے ہیں تو وہاں پر آپ ریڈ کلر کے استعمال جو ہے کرتے تھے ہنٹرز کے لیے اور گرین کلر کے استعمال کرتے تھے آپ دھانسرز کے لیے اپر پہلویتھک پیریڈ میں اس طرح سے آگے بڑھیں گے جو اگلہ کنسپٹ آپ کے پاس آگے چال کے پریسٹورک پینٹنگ میں جو دوسرا کنسپٹ آ رہا ہے وہ میزویلیتھک پیریڈ میں ٹھیک ہے جی اس پیریڈ میں کیا ہے ریڈ کلر کے استعمال آپ نے زیادہ سے زیادہ دیکھا تھا پینٹنگ جو تھے وہ چھوٹی بنی سٹارٹ ہوئی سمالر ہو گئی تھی سائز میں گروپ پینٹنگ گروپ ہنٹنگ جو ہو رہی تھی جو گروپ ہنٹنگ کرتے تھے لوگ ان کو درس آیا جا رہا تھا ان پینٹنگ میں زیادہ سے بیٹل سینر جو تھے جو لڑائی کے سینر سے جو آپ آدمی جو ہاتھ میں بول لے کر چال رہے تھے وہ اس طرح کی پینٹنگ جو ہیں کیلویتھک پیریڈ میں جو ہیں آپ کو دکھائی دے رہی تھی تو پریسٹورک پینٹنگ میں آپ نے یار رکھنے ہیں ایک تو آپ نے پریسٹورک پینٹنگ میں جو ہے آپ نے اپر پیلویتھک پیریڈ میں یار رکھ دیا کہ وہاں وائیٹ ڈارک ریڈ گرین کلر استعمال ہو رہے تھے جو آپ کے پاس بڑے بڑے انیمولز تھے ان کے لیے اسمال کلر وائیٹ ڈارک ریڈ گرین کیا جاتا تھا ہیوری فیگر بنانے کے لیے آپ ریڈ کلر کے استعمال کرتے تھے ڈانسٹ کے استعمال کرنے کے لیے آپ گرین کلر استعمال کرتے تھے اس طرح سے آپ نے یہاں رکھ لیا جو آپ کے پاس میزو لیتھک پیریڈ میں آ رہے تھے وہاں ریڈ کلر کے استعمال شروع ہو گئے تھا گروپ ہنٹنگی پینٹنگ بنائی جاتی تھی جو ہے آپ ریڈ آپ کے پاس گرین اور یلو کلر جو ہے یہ فلورش کرنے شروع ہوئے تھے جو بیٹل سین سے جو لڑائی کے سین سے اس طرح کے جو جو آدمی تھے وہ ہاتھ میں بول لے کر چال رہے تھے اس ایرو لے کر چال رہے تھے اس طرح کی پینٹنگ جو ہیں چیلیتی پیریڈ میں آپ کو دیکھنے کو مل رہی تھی چلی آگے بڑھیں گے کچھ مرال پینٹنگز انڈیا میں ہیں ان کے بارے میں بات کرتے ہیں ٹھیک ہے جی مرال پینٹنگز میں کیا کہیں گے ہم جو ورک آپ کی پاس والس پر سولر سٹرکچر پر دیکھنے کو مل رہا ہے انہیں آپ نے مرال کہہ لیا یہ ہم نے آپ کو بتایا ہے ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے جی اس طرح کی جو پینٹنگز ہیں وہ انڈیا میں ٹین سینچری بی سی اینڈ ٹین سینچری ایڈی کے بیچ میں جو ہے یہ بنی شروع ہوئی تھی یہ بنی جو ہے انڈیا میں فلورش ہوئی تھی جو ہے یہ آپ جنٹا میں ارمالی کیوس میں راوانچالیا راک شلٹر میں بھال کیوز سیتان وسل کیوز کیلا سنترہ جو آپ کی پاس تیمپل ہے ایلورا میں ان طرح کی جو ہے کیوز ہوگئے ٹیمپل ہوگئے یہاں جو مر عبید پینٹنگز آپ کو دکھائی دیکھتی ہیں بہت ایسا جو ہے پینٹنگز آپ کو دکھائی دیں گے جو ایسا کے مطلب سے کام کو اشاہ د sangatحل سکھائیی بیٹھتے ہیں corti names جو ہے جو ہے یہ آپ کے پینٹنگ آپ کو بنتی ہوئی دکھا ہی بیست اگرامل algunas جو ہے وہ اجنتا الاوراکیوس جو آپ کو مل رہے ہیں اجنتا الاوراکیوس دکہ یہ تھی جو ان کا شیر سائز تھا ٹھیک ہے جی شیر سائز آپ مرال پینٹنگ ہے جو ہے یہ ان کا جو ہے ایک موت ہی امپارٹن یونیک فیچر ہے جو آپ نے یہاں دکھنا ہے ٹھیک ہے جی اس لیے ان کو ہم پیپر پر نہیں بنا سکتے تھے ان کا اگزیوٹ کیانے کے لیے ہمیں بڑی بڑی والس کی ضرورت تھی لارڈ سٹرکچر کی ضرورت تھی جنرلی کیوز یا ٹیمپل والس پر ہم اس لیے ان کو بناتے تھے بکاز آپ شیر سائز اس لیے جو ہیں یہ بہت امپارٹن آپ کے پاس آ رہے ہیں مرال پینٹنگ جو آپ بڑی بڑی سٹرکچر پر بنا رہے ہیں شیر سائز آ رہا ہے آپ والس پر بنایں گے ان کو تو بیسٹ اگزمپل جو ہیں ایلورا اجنتا ایلورا کیوز آپ کو دکھائی دے رہی ہیں اجنتا ایلورا کیوز کے بارے میں تھوڑی بات کر لیتے ہیں ٹھیک ہے جی اس طرح کی پینٹنگ جو ہیں انہیں فور سنچری ایڈی میں کاروڑ کیا گیا تھا بنائے گیا تھا جو آپ کے پاس والکونک کے راک تھے ان میں سے کارو کر کے اس طرح کی کیوز کو بنائے گیا تھا ان میں آپ کے پاس آل موچ ٹونٹی نائن کیوز مل رہے ہیں جو جنرلی آپ کے پاس ہارشو شیپڈ کاروڑ کیے گئے ہیں اس طرح کی جو اجنتا کیوز ہیں انہیں مہورین ایمپائر کے دوران جو ہے انہیں بنایا گیا تھا ان میں بہت سارے آپ کی کیونکہ آلڑی آپ کو بتایا گیا ہے کہ یہاں آپ کو 29 کیوز مل رہے ہیں یہ اگر آپ دیکھیں گے اس طرح کے جو ہیں ہارشو جو شیپ ہے اس طرح سے ان کو کارک کیا گیا تھا انہیں بہت سارے کیوز مل رہے ہیں جو آپ کے پاس کیو نمبر نائن ہے کیو نمبر ٹین ہے یہ آپ کے سنگا پیرے کو بلان کرتے ہیں جو باقی آپ کے پاس کیوز بچ رہے ہیں وہ گپتہ پیرے میں بنائے گئے ہیں وہ گپتہ پیرے کو بلان کرتے ہیں چلے آگے بڑھیں گے اگلا جو موشن پڑن بات آپ جس میں یاد رکھیں گے کہ لیسے تھے لوز میںید کیو نمبر 1 اور کیو نمبر ٹو جو ہیں ملست ریشنٹ کیوز آپ کے پاس جو ہیں جاند کا لوز میں وہ کیو نمبر 1 اور کیو نمبر ٹو آرہے ہیں کیو جو اس طرح کی کیوز ہے اس طرح کی کیوز میں جو والز ہیں وہاں یہ مرال پینٹنے بنائی جاتی ہیں اور مرالز اس کے ساتھ کے ساتھ پیسکو پینٹنیں بھی یہاں بنائی جاتی ہیں اب تو آپ نے مرالج یاد اکھ دیا دوسرے اپنے فرسکو پینٹنگز بھی یہاں بن رہی ہیں اجنتا کیوز میں فرسکو پینٹنگز وہ پینٹنگز جنہیں ویٹ پلاسٹر سے بنایا جاتا ہے دیز اپنیٹیڈ اون ویٹ پلاسٹر جو یوز ہے آپ ٹیمپرہ سٹائل جو ہے یہ سٹارٹ ہوا تھا آپ کے اجنتا کیوز میں اجنتا کی جو پینٹنگز ہیں کامن تھیم اگر آپ دیکھیں گے سب سے امپارٹنی بات جو اس میں اپنے یاد اکھنی ہے وہ اپنے جتکہ سٹوری جو ہے یاد اکھنی ہے جتکہ سٹوری کیا ہیں جو بودھزم کی پرانی کہانی ہیں ان کے ریلیٹر جو سٹوریز ہیں وہ آپ کے کامن تھیم ان کی بن رہی ہے جو سٹوریز ریلیٹر ٹو بودھزم تو الابریٹ ڈیکوریٹیو پیٹرنز آپ لو رہے ہیں مفانا یہ سارے کے سارے جو امپارٹن پیٹرنز ہیں یا آپ کو اجنتا کیوز کی جو مرال پیٹرنز ہیں وہاں دکھائی دیں گی سب سے امپارٹنی بات آپ نے اس میں کیا رکھنا ہے کہ کامن تھیم ان کی جو ہیں آپ ان پیٹرنگی جو کامن تھیم مینلی آپ نے جھٹکہ پیٹرنز جھٹکہ سٹوریز یاد اکھنی ہے جو جھٹکہ سٹوریز کیا ہیں دیزار سٹوریز بچہ ریٹر ٹو بودھزم بودھا کی جو پرانی کہانی ہیں ان کو آپ جھٹا سٹوریز کہتے ہیں چلی آگے بڑھیں گے باکیو پینٹنگز بڑھیں گے باکیو پینٹنگز اس طرح کی جو باکیو پینٹنگز ہیں یہ آپ کو کہاں مل رہی ہیں یہ آپ کو مدیہ پردیش میں مل رہی ہیں یہ بیسکر جو اجنتا سکول کی پینٹنگز ہیں ان کی ایک ایک ایکسٹینشن ہے مین ڈیفرنس کیا آ رہی ہے مین ڈیفرنس یہ ہے ڈیڈ فگرز اور مور ٹائٹلی موڈریٹر ہے او سٹونگر اوٹلائن اور مور ارثی انڈ ہیومن اس طرح کی پینٹنگز جو ہیں جیسے آپ نے اجنتا کی دیکھ لی وہاں جو ہیں مینلی بودھزم کی ریلیٹر جو پینٹنگز ہیں وہ بن رہی ہیں لیکن یہ جو پینٹنگز ہیں مور سکلیر ہیں یہ زیادہ سکلیر آپ کو دکھائی دی رہی ہیں ایک ہی ریلیجن کی پینٹنگز یہاں آپ کو رسٹکٹڈ نہیں ہے کس کی باکیو پینٹنگز جو آپ کو مدیہ پردیش میں مل رہی ہیں چلی آگے بڑھیں گے جو ہم نے آپ کو کہا تا رہی کسٹ پ Schnitte میں اور کی پینٹنگھیں جو آپ کو دکھائی دیا رہی ہیں یہ مرال مرال جو آپ کو مل رہی ہیں یہ پانچ پتری باری جو پانچ پتند lumin Anytime پینٹنگز ہوں جو مر رہی ہیں اس طرح پنٹنگز ہے وہاں اے ملی اے میری پینٹنگزsis مل رہی ہیں یہ Cor affinity یہ تینوں جو آپ کے پاس بودھزم ہو گئے جہنیزم ہو گئے یا ہندویزم ہو گئے تینوں کے جو ریلیٹرڈ جو ہیں ان کی پینٹنگ آپ کو دکھائی دیں گی جیسے آپ نے اجنتا میں دیکھ لیا میں لیا آپ کے پاس بودھزم کے ساتھ جو جھٹکا سٹوری سے ان کو رپیزنٹ کر رہی ہیں جو آپ نے باگ کے اس کی پینٹنگ دیکھ لی وہاں آپ نے دیکھ لیا ہے کہ آپ کے پاس ٹرانگر آٹلائن آ رہا ہے ارتی ہومن فگرز آپ بنا رہے ہیں اور اس طرح سے الورا پینٹنگ جو ہیں یہ آپ کے پاس ان میں جو تین از امین تین استعمال کی جاری ہیں وودھزم کے ریلیٹر جہنیزم کے ریلیٹر اور ہندوزم کے ریلیٹر جو ہیں آپ کو دکھائی دے گی آگے بڑھیں گے وہ آپ کے پاس آ رہا ہے ارمالی کی او پینٹنگ ٹھیک ہے ہمیں پتہ ہے کہ یہ تھوڑا جو ٹاپک ہے یہ تھوڑا ڈرائی ٹاپک ہے لیکن آپ نے کوشش کرنی ہے کہ ایک بار آپ تھارولیس کو پڑھ لیں تاکہ کوئی کوششن آتا ہے تو آپ کے پاس آئیڈیا ہونا چاہیے اس کو آنسز کرنے کا یہ جو ارمالی پینٹنگ ہیں یہ آپ کو ویلورا ڈسٹک میں مل رہی ہیں جو آپ کے پاس تامل نادو میں مل رہی ہیں دیکھیں ارمالی یہ نام ہی آپ کے ساؤتھ انڈیا کا لگ رہا ہے تو آپ مان لیں گے کہ یہاں سے آپ کو ساؤتھ انڈیا میں آ رہا ہے تامل نادو ملیں گے اس طرح کی پینٹنگ جو آپ کے پاس ارمالی کیو پینٹنگ ہیں یہ ویلورا ڈسٹک آپ کے تامل نادو مل رہا ہے وہاں یہ پینٹنگ مل رہی ہیں آپ کو یہ جو نیچر کیوز ہیں انہیں کنورٹ کیا گیا تھا جین ٹیمپلز میں ایڈ سنچی میں آٹھیں صدی میں جو ہیں انہیں جین ٹیمپلز میں کنورٹ کیا تھے پہلے تو یہ نیچر آپ کے پاس کیوز آ رہے تھے ان کیوز کو کنورٹ کیا گیا تھا جین آپ کے جو ٹیمپلز ہیں ایڈ سنچی میں جو اس طرح کی پینٹنگز ارمالی کیو پینٹنگز جو بنائی جاتی ہیں یا والس پر بنائی جاتی ہیں یا رو پر بنائی جاتی ہیں یا آپ کو استحق پرخواست کے جو ٹیلز ہیں اس طرح کی ٹیلز پینٹنگز کے ادھر ساتھ ہیں ڈائیٹیز پروٹیکٹنگ ڈا ایڈ کارنرز اور جین ازم کے ریلیٹر جو ہیں یہ ان کی مین ٹیم ہے تو آپ نے آلڑی پڑھ دیا کہ ارمالی پینٹنگز جو ہیں یہ آپ کے پاس تاملالی میں بن رہی ہیں جو وہاں کی کیوز تھے انہیں جین ٹیمپلز میں کنورٹ کیا گیا تھا اس لیے جن کی جو مین ٹیم ہے وہ جین ازم میں آپ کے پاس شلٹر ہے یہ کہاں مل رہا ہے آپ کو کہہ ہون آرڈ اوڈیسaur میں مل رہا ہے تو کیسے جو انشینٹ فریسکو پینٹنگ ہیں آپ فریسکو پینٹنگ کیا ہیں آپ کو بتا چکے ہیں جو انشینٹ فریسکو پینٹنگ اون اے راک شلٹر اور ان شیپ آف اوپنڈ ایمبریلا جو آپ کے پاس پہلے فریسکو پینٹنگ اس شلٹر میں مل رہے تھے وہ ہاف شیپ ایمبریلا کی ٹائپ میں آپ کو بنتی ہوئی دکھائی دے رہی تھی موسٹ نوٹسل پینٹنگ موسٹ اپنٹنگ میں ایک رویال پروسیسن کی پینٹنگ آ رہی ہے جو 7th سینجری میں آپ کو بنی ہوئی دکھائی دیتی چلی آگے بڑھیں گے اگلا جو آ رہا ہے وہ ہے آپ کے پاس جوگی مارا کےو پینٹنگ اس طرح کی پینٹنگ جو ہیں آپ کے پاس جوگی مارا کےو پینٹنگ ہیں یہ بیس کے لیے آپ کے پاس آرٹیفیشل کار روڈ کےو ہے جو آپ کے پاس سرجوگا ڈسٹک آپ 36 گڑے مل رہی ہیں جو جوگی مارا کےو پینٹنگ ہیں جو آپ کے پاس جوگی مارا کےو ہے یہ کہاں مل رہی ہے آپ کے پاس سرجوگا ڈسٹک ہے آپ کے 36 گڑ میں یہاں یہ جو پینٹنگ یہ جو کیو ہے یہ آپ کو ملے گی آرٹیفیشلی کار روڈ بنائی گئی ہے سرجوگا ڈسٹک میں یہ جو ڈیٹی بیک رونڈ 1000 to 300 بی سی and have few paintings and inscriptions of the law story in brahme script تو یہ جو اس طرح کی پینٹنگ اس کو اس طرح کی پینٹنگ اس جو آپ کے بجوگی میرا کےو پینٹنگ دیکھائی دیں گی ان کو 1300 بی سی میں بنایا گیا تھا اور کچھ paintings جو ہیں and inscriptions of love story in brahme script جو ہیں یہ بنائی گئی ہیں best example جو ہیں پری بودھا paintings آپ کو دکھائی دیں گی تو یاد کیسے رکھیں گے دیکھیں آپ کیسے یاد رکھیں گے کیا آپ بولیں گے جوگی مارا آپ نے جوگی جو ہیں جوگی جوگی لوگ کیا کہتے ہیں وہ سر میں گاتے رہتے ہیں تو آپ نے جوگی جو ہیں جو وہ سر چھیڑتے رہتے ہیں 36 طرح کے چھڑوں نے چھیڑ دیئے اور سر میں کیا گاتے رہتے ہیں love story کے گیت گاتے رہتے ہیں بدھا سے بھی پہلے جوگی تھے ٹھیک ہے آپ نے یاد رکھ دیا کیا یاد رکھ دیا بودھا سے بھی پہلے جوگی تھے جوگی ہمیشہ 36 سرو میں گاتے رہتے ہیں اور پیار کے پریم کے گیت گاتے رہتے تو جوگی سے سر یاد رکھ دیا آپ نے جوگی سے سر جب یاد رکھ دیا اس کا مطلب کیا ہو گیا اس کا مطلب سرجہ ڈسٹک آگیا 36 سے آپ نے 36 گھر یاد رکھ دیا تو آگے آپ نے جو ہے لاؤ سٹوری جو پریم کے گیت گاتے رہتے ہیں تو لاؤ سٹوری اس کے جو ہیں ان کے ریلیٹر آپ کے پاس پینٹنگز دکھائی دیں گی تو آپ نے کہہ دیا کہ جو گی بودھا سے پہلے تھے تو پری بودھا پینٹنگز جو ہیں آپ سے کوئی پوچھا جائے تو جو گی مارا کے پینٹنگز جو ہیں یہ دی جار پری بودھا پینٹنگز چلی آگے بڑھیں گے اگلا کنسٹ پڑھیں گے کچھ امپارٹنگ لیٹر مرال پینٹنگز جو آپ کے پاس آئی تھی ان کے بارے بات کریں گے کہ لیٹر مرال پینٹنگز جو ہیں زیادہ تار مین پارنے بات اس میں کیا یاد رکھیں گے زیادہ ڈیپ میں نہیں جائیں گے کہ زیادہ جو آپ کے پاس لیٹر مرال پینٹنگز تھی وہ آپ کے پاس کہاں دکھائی دیا رہی تھی یہ آپ کو سہوست انڈیا میں بنی تھی تو مین جو ہیں ان میں کون کون سی آپ یاد رکھیں گے ایک تو آپ اس میں بدامی پینٹنگ یاد رکھیں گے مرالز انڈر پلاوہ یاد رکھیں گے اور پنداوہ اینڈ چولا کینگز ویجیہ نگرہ مرالز کارلا مرالز یہ کچھ امپارٹنٹ مرالز ہیں جو لیٹر مرالز میں آ رہے ہیں لیٹر مرال پینٹنگز میں آپ یہ یاد رکھیے کہ اکثر جو یہ پینٹنگز تھے لیٹر مرال پینٹنگز یہ سوٹھ انڈیا میں ہی آپ کو بنتے ہوئی دکھائی جو اس طرح سے ہیں کہ آپ کے پاس بدامی کیو ٹیمپل کی جو پینٹنگز ہیں وہ موسٹ امپارٹن اگزامپل آ رہی ہیں لیٹر مرال ٹریڈشن کی سب سے امپارٹن اگزامپل کونسی آ رہی ہے بدامی کیو ٹیمپل بدامی جو ہے یہ بیس کے لیے آپ کے پاس capital تھا ویسٹرن چولکین ڈائنسٹی کا اس لیے موسٹ امپارٹنٹ آ رہا ہے جو ویسٹرن چولکین ڈائنسٹی تھی ان کی capital تھی آپ کے پاس یہ بدامی اس لیے موسٹ اپارٹن پینٹنگ آپ کے پینٹنگ پوائنٹ آ رہی ہے یہ پینٹنگز پیٹرن آزر بائی چولکی آز اٹواز انسپائرڈ بائی ویشنویزم تو یہاں بھی آپ کو ہندویزم کے ویشنویزم کے جو پینٹنگز ہیں وہ دکھائی دے گی اس کے ساتھ ساتھ جو آپ کے پاس پیلیس کو جو آپ کے پاس جو بڑے بڑے محلوں کے پیلیس کے سینے سے وہ بھی ان پینٹنگز میں آپ کو دکھائی دیتے تھے کون سے پینٹنگز میں جو آپ کے پاس مرالز آ رہے تھے کہاں پر بادامی کیو ٹیمپل میں چلی جاگے بڑھیں گے اگلا جو کنسپٹ آپ کے پاس آ رہا ہے وہ ہے ستہ ناوصل کیوز جو آپ کے پاس ستہ ناوصل کیوز ہیں یہ بھی آپ کے پاس لیٹر مرال پینٹنگز آ رہی ہیں یہ آپ کے پاس سکسٹین کلومیز سو نورتھ ویسٹ آف پوڑکوٹی ٹیم 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 جو ہے تامل آڈو میں کیوں کیوں کہ یہ سارے کے سارے پینٹنگز میں لیٹر مرالز ہیں سوٹھ انگیز سے لیٹر ہیں تو آپ نے ستہ ناوصل جو پینٹنگ ہے ستہ ناوصل پینٹنگ کیوز جو ہے یہ آپ کو کہاں مل رہے ہیں تامل آڈو میں مل رہے ہیں راک کٹ کیوز آر نون پر پینٹنگز اندہ جین ٹیمپل جو مین ان کی تھیم دیکھیں گے وہ کون سی آ رہی ہے ان کی تھیم بھی جو ہے جہاں ٹیمپلز کے شب سے مپناہ بات میں یاد رکھیں گے کہ یہاں آپ کو ایک تو پونڈ مل رہا ہے ان پینٹنگز میں اور اس کے ساتھ سا لوٹس جو ہیں یہ دکھائی دیں گے یہ مین باتیں جو ہیں آپ نے یاد رکھ لینی ہے کہ ست ناوصل کیوز میں کیا یاد رکھیں گے ایک تو انہیں پونڈ یاد رکھ لیا دوسرا آپ نے لوٹس یاد رکھ لیا تو کیسے یاد رکھیں گے کہ آپ نے اگر سچائی ست ست کا وصل مطلب ست کا اگر آپ نے کہیں ٹھکانہ دیکھنا ہے وصل دیکھنا ہے تو وہاں پر آپ کو ایک تو پونڈ ملے گا اور آپ کے پاس لوٹس ملے گا پھول ملیں گے اور وہاں پونڈ ملے گا وہاں پر آپ کے پاس ست کا جو ہے وہ وصل ملے گا ست کا جو ہے وہاں پر آپ کو ٹھکانہ ملے گا اس طرح سے آپ نے یہاں دکھ دیا ٹھیک ہے جی چلی آپ گے بڑھیں گے اگلا کنسب جو ہم سیکھیں گے اگلی جو پینٹنگز ہے وہ ہے آپ آپ کے پاس لپاکشی پینٹنگجز لپاکشی پینٹنگز کہا ہے دیز تائب پینٹنگز لوگ اٹھ اندھ پورو ڈسٹک کے جو اندھ پورو ڈسٹک نے اندھ پر دیش میں اندھ پردیش کہ اندھ پورو ڈسٹک ہے وہاں آپ کے پاس یہ طرح کی پینٹنگل آپ کو دکھائی دیں گی لپاکشی پینٹنگز ٹھیک ہے یہ مرال پینٹنگز ہیں جنہیں اگزیکیوٹ کیا گیا ہے اون ویرہ بادرا ٹیمپل ایٹ لیپاکشی ان سیکسٹین سینٹری جو آپ کے پاس ویرہ بادرہ ٹیمپل ہے ویرہ بادرہ ٹیمپل آپ کے لپاکشی میں مل رہا ہے جو آندھا پردیش میں ہے تو اس طرح کی پینٹنگز وہاں بنائی گئی تھی سیکسٹین سینٹری میں مدى جورنگ تا ویجیانگرہ پیرڈ ویجیانگرہ پیرڈ کے دوران جو ہے یہ پینٹنگز بنائی گئی تھی تو آپ یاد کیسے رکھیں گی آپ بولیں گے سر لی پاکشی سے آپ نے بکشی یاد رکھ دیا تو جو آپ کی پاس ٹی وی پر اکثر آپ نے دیکھا ہوگا بڑے بڑی موچھوں والے جو آپ کی پاس بکشی آ رہے ہیں تو بکشی کیا کہتے ہیں وہ کہتے ہیں میں ویر بہادر ہوں میں ہمیشہ انند میں رہتا ہوں میں ویر بہادر ہوں میں انند میں رہتا ہوں اس طرح سے آپ نے یاد رکھ دیا کہ بکشی جو ہے پکشی یاد رکھ دیا آپ نے پکشی جو آپ نے ویر بہدرہ ویر بہدر ٹیمپل کہاں آ رہا ہے انند میں رہتا ہوں تو انند پور آپ نے یاد رکھ دیا آندھرہ پردیش کے ڈشٹک اندھرہ پر میں بن رہا ہے اس طرح سے جو ہیں آپ نے یاد رکھنی ہے لی پکشی لی پکشی جو آپ نے بکشی یاد رکھ گیا بکشی جو آپ نے بہدر یاد رکھتی ہے بکشی بہدرہ ہمیشہ کہتا ہے میں انند میں رہتا ہوں اندھر پردیش میں آ رہا ہے تو یہ اس طرح سے آپ نے یہاں دکھ لینا ہے چلی آگے بڑھیں گے اگلا جو سیکھیں گے وہ ہے نائکہ پینٹنگ اس ٹھیک ہے جی نائکہ پینٹنگ کی بات کرتے ہیں جو موسٹ ایمپارٹنڈ آپ کے پاس آ رہا ہے نائکہ پینٹنگ جو ہے یہ سیمت اور ایٹین سینچری میں جو ہے آپ کو تامیل آڈیو میں بنتی ہوئی دکھائی دیتی جو بھی لیٹر مورال ہیں وہ کہاں آپ کو مل رہے ہیں سعود انڈیا میں مل رہے ہیں تو سیونٹ ایٹین سینچری میں جو آپ کے نائک پینٹنگز ہیں یہ آپ کو ان تامیل آڈیو میں ملیں گی نائکہ پینٹنگ اپیسوڈ پر مہابارتہ رامائنہ کشنا لیلہ اس طرح کے جو ہیں یہ تھیمز آپ کو دکھائی دیں گے تو یاد کیسے رکھیں گے آپ آپ بولنگے نائک نائک اس کو بولنگی آپ جیسے آپ نے نائک نائک پیچر بھی دیکھی ہوگی نائک دیکھانے نائک میں کیا ہے نائک میں آپ کیا بولنگے puppies مہابارت مہابارت کے وہ جو ہیں رامائنہ کے جو ہیں کہ نائک نائک کون کرے گا جس檔ہ vert دیکھی ہوگی رامائنہ دیکھا ہوگا جس نے کشنا لیلہ پڑھی ہوگی وہ نائک کرے گا وہاں سے آپ نے نائکہ پینٹنگ جہاں رکھ دی ٹھیک تو میں جو ان کے اپیسوڈز اگر مہابارتہ رامائنہ کرشنگ لیلہ تو اس طرح کے پینٹنگ جو اپنا ہی ایک نیا انداز لنگویج پینٹنگز کا جو ہے آپ کے پاس لائے تھا نئی ٹیکنالوجی نیا اپنا ہی پکٹوریو لنگویج ٹیکنالوجی آپ دیر اون انہوں نے کس میں لائے تھا پینٹنگز میں لائے تھا یہ انہوں نے حاصل کہاں سے کلیوز کہاں سے لیے تھے کتھاکلی تریڈیشن سے وہاں سے انسپائر ہو کے وہاں سے کلیوز لے کے انہوں نے اپنا تریڈیشن اپنی ٹیکنالوجی دائی پینٹنگز میں اکثر جو پینٹنگز آپ کو دکھائی دیں گی یہ آپ کے پاس شرائن والس پر بنیں گی بڑے بڑے والس پر کیونکہ آپ کے پاس مرالز ہیں تو والس پر ہی بنیں گی بڑے بڑے جو والس ہیں وہاں پر دکھائی دیں گی کلوشٹر والس آف ٹیمپل اینڈ سم انسائیڈ پیلسز تو کچھ اور جو پینٹنگز ہیں وہاں آپ کو کہاں پر دیں گی پیلسزی اندر بھی بنتی ہوئی دکھائی دیں گی تو یہ کچھ امپارٹن پینٹنگز ہیں جو آپ نے یاد اکھنی ہے لیٹرل مرال پینٹنگز میں چلی آگے بڑھتے ہیں مرال پینٹنگز کے بارے میں اتنی بات کافی ہے آگے جو کنسٹ ہم پڑھیں گے وہ آپ کے پاس آ رہا ہے مینیچر پینٹنگز ٹھیک ہے جی مینیچر پینٹنگز کسے کہیں گے مینیچر بیس کے لیے اگر آپ دیکھیں گے دور منیچر جو ہے یہ آپ کے پاس ایک لیٹرل ورڈ مینیمم سے جو ہے ڈرائی ہوئے ہے جس کا مطلب کیا ہے ریڈ لیڈ پینٹ تو آپ کے پاس جو آپ کے پاس منیچر پینٹنگز ہیں یہ آپ کے پاس سمال ڈیٹیلر پینٹنگز ہیں دیزار سمال ڈیٹیلر پینٹنگز ٹھیک ہے چھوٹی چھوٹی پینٹنگز ہوتی ہیں اور ڈیٹیلر پینٹنگز ہوتی ہیں جیسے مرال جو ہیں وہ بڑی سائز شیر سائز ہوتا ہے ان کا لیکن جو منیچر پینٹنگز ہیں چھوٹی چھوٹی پینٹنگز ہیں دیزار سمال ڈیٹیلر پینٹنگز اور جو ہے لیٹر ورڈ مینیمم سے اس کا جو ہے اورجن آیا ہے جس کا مطلب ریڈ لیڈ پینٹ آتا ہے چلیجی آگے بڑھیں گے اگلا کنسب جو اس میں سیکھیں گے منیچر پینٹنگز میں وہ یہ ہے کہ دو تو پرومینٹ سکول جو ہیں آپ کے آ رہے ہیں ایک تو آپ کے پاس پہلا سکول آر عارت آ رہے دوسرے آپ کے پاس اپا بڑھمسا سکول آر اaff آ رہا ہے جو آپ نے کس میں یار رکھ رہے ہیں دیکھیں آپ نے کیسے یار رکھیں آپ یار کے ہاتھ کہیں گے آپ بولیں گے سر منیچر کا ملتقہ آلدہ آپ کے پاس مینیچر پینٹنگز وہ ہیں جو آپ کے پاس maior جو آپ کے پاس دیٹیل COR scores کون ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے بچوں کو پالتا کون ہے اب آپ آبا کہتے ہیں کشمیری ہم بہتے ہیں ابا جان کہتے ہیں تو ابا کن کو پالتا ہے چھوٹے چھوٹے بچوں کو پالتا ہے تو آپ نے کیا رہا رکھ دیا سمال سے سمال منیچر ہو گیا اپا سے آپ نے ایک تو یاد رکھ دیا کہ سمال بچوں کو پالتا کون ہے تو پالا سے آپ نے پالا سکول اپ آٹ یاد رکھ دیا تو پالتا کون ہے اپا پالتا ہے تو اپا برمسہ جو ہے آپ نے یاد رکھ دیا ٹھیک ہے یاد راجئے گا کہ آپ نے بول دیا کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو اپا پالتا ہے تو پائلے سے پہلا سکول آپ آٹ یاد ہے آپ سے اپا برمسا یاد رہ گیا تو سمال سے آپ کے پاس mini ایچر پینٹنگز یاد ہے گئی اب جو دو انپارٹنٹس سکولز آپ پینٹنگز آرہی ہیں ایک تو آپ کے پاس اپا پہلا سکول آپ پینٹنگز آٹ آرہی ہے دوسرا آپ کا اپا برمسا ایک تو پہلا سکول دوسرا اپا برہم صاحب پالا سکول کے بارے بات کرتے ہیں یہ سکول جو ہے سیون فیپٹی تو الیون ہنڈرہ فیپٹی ایڈی میں جو ہے آپ کے پاس بننا تھا ٹھیک ہے جی اس کی جو آپ کے پاس ڈیٹ آ رہا ہے فلورش ہونے کی سیون فیپٹی اپنے یاد رکھنی نہیں رکھنی ہے چلی آگے بڑھتے ہیں جنرلی جو ہے اس طرح کی پینٹنگز کیا جاتا ہے پام پلی پر پا ہروزم پا تھا ٹھیک ہے اس طرح کی پینٹنگز کو پر پالا سکول سکول میں بنا دے تھے نیرے اکثار استعمال کرتے تھے تو آپ نے یاد رکھنیت کی پینٹنگز میں زیادہ دکھائی دے رہا ہے کے اب وہ یہ ویجی ریانہ سکول آف بودھزم جو بہت امپارٹن سکول ویجی ریانہ سکول آف بودھزم جو آ رہا ہے یا آپ کو طبوت میں دیکھنے کو مل رہا ہے استعمال وہ بھی استعمال کرتے تھے اس طرح کی پینٹنگز جو جو پالا سکول آف آرٹ سے انفلنس سے آگے پڑھیں گے یہ طرح کی کیونکہ بودھزم کا انفلنس میں آ رہا ہے چلانے طریقے اور وہ اس طرح کی پینٹنگز دیکھیں گی آپ کے پاس جین زم کے evolved کے اند origen پری میں گراب دیکھیں گے تو ویشنو بعد اڈالس کے جو ہنے جو ویشنو کے آرٹی ہنو بھی آپ کو آپ پاس دکھائیں گی تو جو ہے ذریعہ پانو لیپ اور پیپر کے استعمال کیا جاتا ہے ان ترہ کی پینٹنگز میں ٹھینک ایڈ پن پاہ آپ سکول میں بھی کر رہے تھے اور آپogenی میں بھی جو ہے پاہم لیپ اور پیپر کے استعمال آپ کر رہے ہیں چلی آگے بڑھیں گے موسٹ فیمس ایگزمپل آپ کالپسترا اینڈا کالا چکریہ کتھا تھا تھا ہوندہ پیپنین سنٹری جو ہیں ان کی موسٹ ایمپرٹن ایگزمپل لیں گے آپ جو اس طرح کی پینٹنگز ہے دی بورٹ اندہ کنسپٹ اف گیت گوویندہ انڈ سیکلیور لاؤ یوز افارم پیپر ان کا ہو گیا تھا وہاں پر تو اور کال کالپا سوترا کا تھا جو پیپنین سنٹری کی تو موسٹ ایمپرٹن پینٹنگز آپ یاد رکھیں گے کس کی اپا برمسہ سکولہ پینٹنگ کی چلی جی آگے بڑھیں گے اب جورنگ ڈلی سلطنیٹ جب آپ کے پاس جو آپ کے پاس مسلم رولرز آئے تھے ڈلی سلطنیٹ آئے تھے اس دوران کون سے منیائچر پینٹنگز آرٹ آپ کو دیکھنے کو ملے تھا ان کے بارے میں جو ہیں ہم بات کر لیتے ہیں تھوڑی بات ان کے بارے بات کر لیتے ہیں دو منیائچر آرٹس جو آپ کے پاس مسلم رولر جب انڈیا میں آئے تھے تو کومنگ آب مسلم انڈیا سب کانٹینٹ واضح ہر بنگر آپ چینج ان کے دوران آپ کے پاس ایک چینج دیکھنے کو ملے تھا آرٹ میں بھی کلچر میں بھی آپ کے ہریٹیج میں بھی بہت سارے چینج آپ کو دیکھنے کو ملے تھے کیونکہ جو آپ کے پاس مسلم رولرز آئے تھے انہوں نے زیادہ پریفرینرز جو تھے واکے پاس الیسٹریٹر منیائچر منیسکرپس کو دیئے تھے اینڈ وانا تا فائنیسٹ ایگزمپل فرام دیس پیریٹ از نیمانت نامہ جو نیمانت نامہ ایک بک ہے کروکری کی بوشٹ ایمپارٹن ایگزمپل آ رہا ہے اس طرح کی انفلانس کا اس طرح کی پینٹنگز کی جو آپ کے پاس دلی سلٹینیر کے جوران بنائی گئی تھی جوران نیمانت نامہ جو آپ نے یاد رکھ لینا ہے کہ نیمانت نامہ موشٹ ایمپارٹن منیارچر کی ایک آرٹ کی کتاب آ رہی ہے جو آپ کو اندرین آب نشیر شاہ بنی تھی ٹھیک ہے جی تو کچھ مغل ایرا کے منیارچر پینٹنگز کون سے ہیں یہ آپ نے یاد رکھنے ہیں موشٹ ایمپارٹن ایگزامنیشن میں ان پر کوششن آئے گا ہی آئے گا ٹھیک ہے جی مغل ایرا کی جو منیارچر پینٹنگز ہیں جو مغل پینٹنگز تھی ان میں ایک یونیک کلر استعمال کیا جاتا تھا یہ ایک یونیک چینج ان کلر پالٹ آیا تھا پینٹنگز ہیں وہ آپ کے پاس رولر کے دربار کو دکھاتے تھی رولر کی جو صفت ہے ان کی جو انچائی ہے ان کے جو کام کاج ہیں ان کو درسانے کے کام میں جو ہیں پینٹنگز بنائی جاتی تھی ہنٹنگ سینر دکھائی جاتے تھی ان پینٹنگز میں ہسٹوریکل ایونٹس کو درسائے جاتا ہے کوٹ میں جو باتیں ہوتی تھی ان کے استعمال کیا جاتا ہے سب سے امپارنٹر بات یہ ہے کہ ان طرح کی جو مغل دوران گردان جو میریاج Pennsylvania وہاں آپ کے پاسوری رولر کیا جاتا تھا یہ دیکھیں کتنی خوبصورتی سے پینٹنگز بنائی جاتی تھی زیادہ کے درسائے جاتا تھا ان میں جو حال ضروری ہیں جو آپ کے پاس مغل ایمپرر ہیں ان کی جو باتیں ہیں ان کے جو کام کاج ہیں ان کو درسائے جاتا تھا جو ک훈 کی کے وقت یہ کا درسائے جاتا تھا جو کاؤڈ میں جو کی وقت میں جو کچھ مغل لوگ سرکار سرکار کے دوران گزnier کے دوران جو آپ دیکھانے کو مل رہی تھی مغل سرکار کے دوران ٹھیک ہے جی اکبر کے رین کے دوران آرٹسٹس کریئیٹڈ این ایلسٹریٹر منسکرپٹ کارڈ ٹوٹی ناما جسے آپ ٹیل آف پیرٹ جو ہے آپ سے پوچھا جاتا ہے کہ ٹوٹی ناما کس مغل جو ہے سمراج کے دوران بنائے گیا تھا تو آپ بولیں گے ٹوٹی ناما جو ہے ٹیل آف پیرٹ جو ہے یہ کب بنائے گیا تھا جو نے رین آف اکبر اکبر نہیں ایک فارمل آرٹسٹ سٹوڈیو بنایا تھا جسے آپ نے تصویر کھانا سنا ہوگا تصویر کھانا کس نے بنایا تھا تصویر کھانا جو ہے اکبر نے بنایا تھا ایک فارمل آرٹسٹ سٹوڈیو تھا ٹھیک ہے جی ٹری ڈی فگر جو ہیں وہ بھی آپ کو اکبر کے دوران دیکھنے کو ملے تھی اکبر بات انکروجی ڈا یوز اف کیلیگرافی اندہ پینٹنگز جو مغل پینٹنگز تھی یہ آپ کے شکر پر کب پہنچی اگر آپ دیکھیں گے تو مغل پینٹنگز جو ہے یہ شکر پر جھانگیر کے دوران پہنچی جھانگیر کے جب رول تھا اس کے دوران جو ہے مغل کی پینٹنگز مغل پینٹنگز جو تھی یہ شکر پر پہنچی دیکھیں کیوں کہ جو آپ کے پاس جھانگی تھا ہوا سے نیچرلسٹ بائی نیچر اور پرپوردہ پینٹنگز فلورین پھنا وہ آپ کے پاس جو فلورین پھنا ان طرح کی جو پینٹنگز ہیں انہیں زیادہ پریفر کرتے تھے تو آپ کے پاس پوچھا جائے گا کہ آپ کے پاس تصویر کھانا کب بنایا گیا تھا آپ بولیں گے اکبر کے رین دوران تو آگے پوچھا جائے گا کہ آپ کے پاس پینٹنگز جو اگر آپ مغل سرکار کی پینٹنگز دیکھیں گی تو یہ جھانگیر کے رین کے دوران جو ہیں آپ کے شکر پر دیکھنے کو میری تھی اس طرح سے اگر آپ بات کریں گے کہ شاہ جہاں جب آئی تھے شاہ جہاں جہاں دھو تھے ہی لائک تو کریئیٹ آرٹیفیشل ایلیمنٹرز انڈا پینٹنگز جو آپ کے پاس ان نیچر سٹیل نیسٹی پینٹنگز میں اگر آپ دیکھیں گے ان نیچر سٹیل نیسٹ پینٹنگز اگر آپ مغل سرکار میں دیکھیں گے کس نے لائی تھی وہ اپنے شاہ جہاں نا لائی تھی تو ایلیمنٹرز ان کی پینٹنگز میں بہت زیادہ دیکھتے کو ملتا تھا وہ بہت زیادہ ایلیمنٹرز تھی ایلیمنٹرز تھی گولڈ اور سیلور کا استعمال شاہ جہاں کے دوران پینٹنگز میں کافی بڑھ گیا تھا تو چلی آگے بڑھتے ہیں اگلا کنسپٹ جو ہم سیکھنے کو آ رہے ہیں وہ کیا ہے وہ ہے آپ کے پاس ریجنل سکول آف آرٹس کون سے پڑھنے ہیں ریجنل سکول آف آرٹس ہیں ان کے بارے میں بات کر لیتے ہیں کلاس تھوڑی لمبی ہو سکتی ہے لیکن آپ نے جو ہے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ کلاس میں آپ کے سارے کے سارے پینٹنگز کا جو کنسپٹ ہے آپ کو دے دیں آپ آرٹ کے بارے بات کرتے ہیں سب سے سب سے پہلا بات آپ نے یاد رکھنے ہیں راجسطانی سکول آف پینٹنگز ریجنل سکول آف جو آپ کے پاس آرٹس آرہیں ہیں کہ اس کے راجپور سکول آف پینٹنگز ان کے ساتھ ملتا رہتا ہے جو ان کی پینٹنگز ہیں نمبر سیکنڈ آپ کے پاس آ رہا ہے میور سکولا پینٹنگز یہ جو ہیں ارلی ڈیٹرمائنے بائے ایکسٹر آرنری فگر ساپ شاہی بدین تو آپ کے پاس میور سکولا پینٹنگز جو ہیں یہ بھی موشٹ امپارٹن پینٹنگز آ رہی ہیں جو آپ کے ساتھ فوکس ان پینٹنگز فوکس اون ڈیپکشن آف لٹری ٹیکسٹرز دا رسک پریہ دا رامائنہ بھگوت پرانا ان میں جو ہے اس طرح کی پینٹنگز آپ کو دکھائی دی رہی ہیں کہاں میور سکولا پینٹنگز چلی آگے بڑھیں گے اگلا کنسپ جو ہے آپ کے پاس وہ ہے کشنگھڑ سکولا پینٹنگز کشنگھڑ سکولا پینٹنگز جو ہیں موشٹ امپارٹن ہے آپ نے یہاں رکھ لینی ہے کیوں یہاں پر آپ کے پاس ہے کنسپ آ رہا ہے بانی تھانی کا ٹھیک ہے بانی تھانی پینٹنگز جو ہیں یہ کنسپ آپ کو کہاں آ رہا ہے کشنگھڑ سکولا پینٹنگز میں تو موشٹ پڑھنے پینٹنگز جو آپ نے یہاں رکھنا ہے کشنگھڑ پینٹنگز کیوں یہاں رکھیں گے دیزہ ریجنل سکولا آرٹ میں آپ یہاں رکھیں گے ان کو پینٹنگز کشنگھڑ سکولا پینٹنگز یا بانی تھانی کی جو پینٹنگز آپ کو دکھائی دیں گی وہاں وہاں کا سب سے اپنے یاد رکھنا ہے وہاں کے بعد نحال چند ہے نحال چند آپ نے یاد رکھ لینا ہے جو وومن ہے بانی تھانی میں وہ اس کو مانا جاتا ہے بانی تھانی کی یہ پینٹنگ ہے شیز رفرڈ ایڈا ایڈیا مونا لیسا اسے جو ہے انڈیا کا مونا لیسا کہا جاتا ہے انڈیا مونا لیسا جو ہے یہ آپ کی جو پینٹنگ ہے اس کو کہا جاتا ہے جو کشنگھڑ سکولا پینٹنگز ساتھ ریلیٹر ہے چلی اگلا کنصف جو ہم بات کریں گے اس طرح سے جو ہے آپ کے پاس اگلا کنصف آ رہا ہے وہ ہے ماروار سکولا پینٹنگز آپ کے پاس آ جائیں گی امبر جیپر سکولا پینٹنگز ٹھیک ہے جی یہ کچھ امپورٹن پینٹنگز ہیں جو آپ کے پاس اریجنل سکول آف آرٹس میں آ رہی ہیں پہاڑی سٹائل ایک بارے بات کرتے ہیں پہاڑی کونس چاہی ہیں جب سب ہمارے ہماری ہوگی ہے صور پینٹ نگی سب ہماری ہو جاء سیا дети , جو سیاں رئی ہے یہ آ رہی تھی وہاں جو پہاڑی بہا ہے جوتے مغل سرکار کے اندرز ہی آ رہی تھی جو سرکار کے اندرز وہاں بنائی جاتی تھیں ان میں جو انہیں آپ پہاڑی چیو تیاں پہاکٹنگز 22 ڈوگرہ سکول کہتے ہیں جمہو یا ڈوگرہ سکول جو ہے یہ ناردن سیریز کو ریپریزنٹ کرے گی دوسری آپ کے پاس بسولی کانگرہ سکول آ رہا ہے جو سوڈرن سیریز کو ریپریزنٹ کر رہی ہے تو پہاڑی سٹائلہ پینٹنگ میں دو نام یا رکھ دیئے آپ نے دو گروپ کر دیئے ایک تو ناردن سیریز ہو گئی دوسری سوڈرن سوڈرن سیریز ہو گئی جو ناردن سیریز میں اس میں آپ نے جمہو یا ڈوگرہ سکول یا رکھ دیا تو جمہو یا ڈوگرہ سکول سے آپ سے پوچھا جاتا ہے کیونکہ جمہو یا کشمیر کے یہ آپ ایکزام کے لیے اگر پرپیر کر رہے ہیں تو جے کی ایسر بی کے لیے پرپیر کر رہے ہیں تو آپ سے پوچھا جائے گا کہ جمہو یا ڈوگرہ سکول جو ہے یہ کس کو ریپریزنٹ کر رہا ہے آپ بولیں گے ساری سکول وائر دو امپارٹنٹ پینٹر جو اسکول کے آ رہے تھے پہاڑی سٹائل کے وہ کونگ ہیں ایک تو نین سکھ اور مانو کا تو کیسے آپ یاد رکھیں گے آپ بولیں گے جو پہاڑی لوگ ہیں وہ چلتے رہتے ہیں چلتے چلتے بہت سارے چیزیں دیکھتے ہیں ان کو نین ہوگیا آنکھوں آنکھوں کا سکھ ملتا رہتا ہے اور چلتے چلتے وہ صرف مناہ کو بسکٹ کھاتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ نے نین سکھ پہاڑی سٹائل پینٹنگ میں یاد رکھ لی ہیں چلی آگے بڑھیں گے آگے آپ کے پاس آ رہا ہے کانگرہ سکول کانگرہ سکول کہاں مل رہا ہے آپ کو یہ آپ کے پاس حماسیٰ پردیشنی مل رہا ہے پاپلر جو سبجیکٹرز ہوئے اس طرح کی پینٹنگ سے وہ گیت گوویندہ ہو گئے بگوت پرانہ ہو گئے ست سائی آپ بہار لال اینڈ لال دھمیانتی اس طرح کی پینٹنگ آپ کو کانگرہ سکول آرٹ میں دیکھنے کو مل رہی ہیں جیسے اس طرح کہ یہاں پر الگ الگ سیزن دکھائی دے گئے ہیں فگرز میں الگ الگ جو ہیں وہ الگ الگ رتنے دکھائی دے رہی ہیں پینٹنگز کہاں آپ کو دکھائی دیں گی آگے بڑھیں گے اگلا کنسپٹ آکے پاس آ رہا ہے راگ مالا پینٹنگز راگ مالا کیونکہ راگ کا کنسپٹ کس کے ساتھ آ رہا ہے سنگیت کے ساتھ آ رہا ہے تو یہ بیسکلی یہ پینٹنگز جو ہیں جن کا بیس کیا ہے راگ مالا یا گارلینڈ آف راگز انڈین میوزک راگز تو میوزک ریلیٹر جو آپ کے پاس پینٹنگز آئیں گی وہ آپ کے پاس کون سی آئیں گی راگ مالا پینٹنگز آ رہی ہیں ٹھیک ہے جی تو راگ مالا میں چھے پرنسپل راگز آ رہے ہیں ان کے بارے میں اگر آپ سے پوچھا جائے تو ایک تو بہرو راگ دوستہ دیپک راگ آ رہا ہے شری راگ مالکوش راگ میگا راگ اور ہنڈول راگ ان کے ریلیٹر جو ہیں آپ کے پاس راگ مالا پینٹنگز بنای جاتی ہیں ہیں تو ٹرٹی ون مین راگز آ رہے ہیں آپ کے ان میں سے جو ٹھے جیسے بیرو راگ ہو گئے دیپک راگ ہو گئے شری راگ مالکوش حد راگ ہنڈول راگ خوش ہو گیا Helge انڈیا میں اس میں دو چیزیں اپنے یاد رکھ لینی ہے ایک توً تنجون Jakubwegو اس کے بعد ساوت انڈیا میں اَا رہی ہیں اس کے بعد جو ہے اس میں اس són وقت بہتا رہی MU بازار نکھنے کے بازار ہو رہی ہیں جو آپ کے پاس دیکھیں دشتہ ہیں کہ کولونی پیریڈ کیا ت verified تو کو پاتھی ایپرد ڑائیوoup ایم ار خص lively جو مگل یوں انہیک اندیا کی پینٹنگز تھی جو آپ کے پاس راج پوتھر سے آئی تھے مغلد سے آئی تھے ادھر انڈین سٹائل پینٹنگز سے ان کا آپ کے پاس ہائی بیڈ ہو گیا تھا کس کے ساتھ یورپین سٹائل کے ساتھ دیوائے ڈسٹرنگیشے بائی دا یوز آف وائیڈ کلر وائیڈ کلر کے استعمال جو ہے کمپنی کے جو پینٹنگز سے وہاں آپ کو زیادہ دکھائی دیے رہے تھے آگے آ رہا ہے بازار پینٹنگز اس طرح کی پینٹنگز جو تھے دیس سکول واس آلسو انفلانسر بائی یورپین انکاونٹر انڈیا یہ بھی جو ہے بازار پینٹنگز کو بھی انفلانس کس سے ہوا تھا یورپین جو آپ کے پاس انکاونٹر ہوا تھا جو آپ کے پاس یورپین لوگ یہاں آئے تھے ان کا انفلانس ان پینٹنگز میں آپ کو دکھائی دے رہا تھا دے وائیڈ ڈیفرنٹ کمپنی پینٹنگز اس دیاد سکول مکسر ایورپین ٹیکنیک یہاں آپ کو یورپین ٹیکنیکز اور یورپین ٹیکنیکز کا مکس دیکھنے کو ملا تھا کس میں آپ کے جو انڈین ٹیکنیکز کے ساتھ تھا تو یہاں آپ کو امپارٹنگ بات یاد رکھنی ہے کہ جو آپ کے پاس بازار پینٹنگز تھے یہاں آپ کو رومن اور گریک انفلانس جو ہیں زیادہ دکھائی دے رہا تھا بینگال سکول آپ آرٹ کے بارے میں کوششن آ سکتے ہیں ایزامنیشن میں کیوں کیونکہ یہ جو بہت امپارٹنگ نام آ رہا ہے یہاں وہ ہے ابھندرناٹ ٹائگور ارلی ٹونٹی سنٹری میں جو ہے اس طرح کے بینگال سکول کا آئیڈیا جو آپ کے پاس ابھندرناٹ ٹائگور نے دیا تھا یہ ایک یونیک اس سکول اس یونیک ایز دے یوز سیمپل کلرز انہوں نے سیمپل کلرز کے استعمال کیا تھا جو آپ کے پاس اربینی نائٹ سیریز جو اس سکول میں آ رہی ہے وہ آج بھی پورے گلوبل سین میں جو ہے اس نے بہت امپارٹنٹ جو اس طرح کی پینٹنگ جو ہے اربین نائٹ سیریز کی جو پینٹنگ ہے جو آپ کے پاس بھنگال سکول اپ آرٹ میں آ رہی ہے جس کا وجود آپ کے پاس اربینی نائٹ سیریز جو پینٹنگ آئی تھی وہ پوری وشو بار میں گلوبل سین میں بہت زیادہ مشہور ہوئی ہے جو اربینی نائٹ ٹائگور سے انہوں نے ٹرائی کی تھی تاکہ وہ انکارپریٹ کریں جو آپ کے پاس سوادشی ویلیوز اپ انڈین آرٹ انڈ کلچر ہیں جو آپ کے پاس سوادشی آپ کے پاس انڈین آرٹ ہے اس کو جو ہے انکارپریٹ کیا جائے اس کو بڑاوہ دیا جائے ٹرائے ٹو ریڈیوز انفلنزہ ویسٹرن آرٹ سٹائل ٹھیک ہے جی تو امید کرتے ہیں کہ ہم نے کوشش کی ہے جو آپ کے پاس موسٹ امپارٹنٹ پینٹنگز تھی ان کے بارے میں آپ کو رو برو کیا جائے تو آپ نے ایک بار پھر سے اس کلاس کو دیکھنا ہے پھر آپ نے پی ڈی اپ کو بھی ایک بار پڑھ لینا ہے تاکہ جو آپ کے امپارٹنٹ کنسپٹس ہیں پینٹنگز ریلیٹر وہ کلیئر ہو جائیں تو امید کرتے ہیں آج کی کلاس میں آپ کے جو پینٹنگز آرٹ انڈ کلچر کے کنسپٹس ہیں وہ کلیئر ہو گئے ہوں گے گزارش کرتے ہیں اگر آج کی کلاس میں آپ نے کوش سیکھا ہے چنل کو سبسکرائب کیجئے ویڈیو کو شیئر کیجئے ویڈیو دیکھنے کے ل بہت بہت دنیواد تھانکیو تھانکسی لارڈ فروا جائیں